جی اسلام علیکم جی حیدر میں ابھی بول ہی نہیں رہا تھا تو اس لئے آواز بھی نہیں آرہی آرہیان عباس چنہ یہ آواز کو میری آواز آرہی ہوگی امید ہے آپ نے انتظار کیا کچھ دیت مذرت اس کے لئے میں آج اس ٹریول میں تھا تو اس وقت سے کچھ لیٹ ہو گیا ملک بلال والیکم السلام چنہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے مائکس میں آن کر رہا ہوں کسی کو کوئی پروبلم ہے آپ سب لوگوں کے مائک آن ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی مائکس آپ لوگوں کے آن ہے جی آپ میں سے کوئی سوال جواب کوئی ایشو تو پلیز آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں جی دانش خان نو سر فیل دو کوئی ایشو نہیں ہے بس کلاس کنٹینیو کرتے ہیں کلاس کنٹینیو کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی اور کسی نے کوئی سوال جواب پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں آج ہم نے چیزیں ریوائیز ہی کرنی ہے ہم کوئی نیا ٹاپک نہیں پڑیں گے میں جیسا آپ کو ایک اووریو دوں گا پچھلے کچھ چیزیں ہمیں ریپیٹ کریں گے تو کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ چیٹنگ میں یا مجھ سے لائیو پوچھ سکتا ہوں جی کوئی سوال نہیں ہے تو آج تو تھا ہی question answer session اگر کوئی سوال جواب ہی نہیں سکرم کیا کریں گے کہاں سے آئے ہیں سر جی کہاں گئے تھے منکہ میں کہاں گیا تھا میں بس اتری تھا میں گھومتا پھرت رہتا ہوں اتنے سردی میں بھومتے ہیں بس کیا کریں گے میں پشاور تھا پشاور سمیں واپس آ رہا تھا تو اس لئے سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا موٹوے پر اچھا جی دانش آپ کا ہینڈ ریز ہے اگر کوئی آپ کا سوال ہے جواب ہے آنے کر وہ پریویس جو آپ نے شاید ٹاپک کور کیا تھا گوگل میپ والا ٹھیک ہے اس کے تھوڑے تھوڑے اوپر بیسک بیسک ہو جائیں اس ٹوپک میں میں ہاں نکلا گیا تھا وہ میرے کوئی چوشیز آگئے تھے تو مین ٹوپک کور ہو جائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ہمارا ابھی تک تھوڑا سم ریویو کر لیتے ہیں ہمارے ہم نے ایک انٹو کیا تھا کمپیوٹر کا کسیہ یہ ہاں آپ لوگ کے مائک آف ہیں کسی نے اگر بات کرنی تو آپ ہنڈریس کیجئے گا مائپ لوگوں کا مائک عویس احمد کراچی جی عویس آپ کا مائک آن ہے آپ کا ہینڈ ریز تھا سر اس میں بتانا ہی جو آپ پڑھائیں گے نا گوگل مائپ تو سر اس میں اپنی لوکیشن بھی لگا سکتے ہیں جی جی لگا سکتے ہیں کیلے لگا سکتے ہیں سر اس پر ہوا سا ان فارم کرنا اصل میں ٹھیک ہے میں بتا دوں گا اچھا ایک ہم نے انٹرو کمپیوٹر کیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمیں پتا نہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے ہم نے بائنری سے ریلیٹڈ اس میں پڑھا تھا ایک لیکچر ہمارا جسٹ انٹروڈکشن آف دس کورس ہوا تھا پہلا سیشن اس کے بعد ہم نے ایک سیشن جو ہے کمپیوٹر اور بائنری انپورٹ آؤپٹ ڈیوائسیز کیا ہیں کیا پرپس ہیں پروسس کیا ہے پروسس کے بارے میں پڑھا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پروسس چیز کیا ہے پروسس کے ساتھ ہم نے انپورٹ اینڈ آؤپٹ پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے بائنری کمپلیٹ کیا تھا اپنا ٹاپک بائنری کے ساتھ ہم نے آرکیٹیکٹ پڑھا تھا ریم کیا ہے ہارڈ ڈسک کیا ہے اور ہم نے گرافک کارٹ کے بارے میں بھی سمجھا تھا کہ وہ کیوں یوز کیا جاتا ہے سی پیو ایک جنرل اووریو تھا ہم نے سٹارٹ کیا تھا کورس تو کم اس کا آپ کو یہ بیسک چیزیں پتا ہونے چاہئے ڈیٹیل سے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھایا تھا اور پھر ہم نے بائنری سیکھی تھی کہ بائنری نمبر یہ 0110001 یہ کیا ہوتا تو یہ ہم نے اپنے ٹاپک میں کور کیا تھا اس کے بعد جو ہم نے ایک میزر چیز کور کی تھی میں آفس پہ بعد میں آؤں گا that is یوٹیوب آپ کو یہ سمجھ آیا تھا کہ یوٹیوب پہ ہم کیسے کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو کون لوگ اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ ایڈز کون چلاتا ہے یوٹیوب کی ایرننگ کیسے ہوتی ہے یوٹیوب سٹارٹ کیسے ہوا تھا کس نے سٹارٹ کیا تھا اور اب یہ کتنا گرو ہو گیا ہے پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے اور باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور پھر ہم نے اس میں یہ پلان کیا تھا ہم نیکس کچھ ویڈیوز میں ہم نے کیسے اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے اور کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے یوٹیوب کی basic ہم نے یوٹیوب کی history پلس یوٹیوب کا model پڑھا تھا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جی وائس پرولم آ رہی ہے وائس پرولم کیوں آ رہی ہے بھئی جی اب ٹھیک ہے وائس آپ لوگوں کو ابھی ٹھیک ہے سر چلیں چلیں جی میں نے چیٹ آپ کی آن کی ہوتی ہے ساتھ ساتھ تاکہ کسی کو پرولم آئے تو مجھے بزا دیں تاکہ ہم سموثلی رن کر سکیں چلیں اچھا یہ کسی کو وائس کم سمٹائم ایشو میرے اینڈ پہ ہوتا ہے میرے نیٹ پہ اور سمٹائم آپ کے اپنے اینڈ پہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیا کریں گر کانٹینیو وہ پرولم اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو ہم کنٹریڈر کریں گے اثر وائس چلیں جی اس وقت ہم نے یہ چیز پڑی تھی یوٹیوب کے بارے میں یوٹیوب کے بعد ہم نے ایک اپنا کور کیا تھا that is communication skill ہم نے اس کو اوورال ٹچ کیا تھا ہماری day to day life میں communication کیا ہوتی ہے ہمیں کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے ہمیں کب یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اچھا بھئی اب ہماری ضرورت نہیں ہے یا اب ہمیں جھنڈی کرائی جا رہی ہے یہ ایک ورڈیز ہوتا ہے slang language میں یہ بس اب نکلنا چاہیے ہاں سے تو یہ احساس کب ہونا چاہیے آپ کو کیا بولنا چاہیے topics related گفتگو کرنی چاہیے ٹھیک ہے گروپ بناوے آئی ٹی کا اس کے اندر چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اسلامی کی اسلامی چیزیں آپ ضرور شیئر کریں لیکن اگر ہر شخص اسلامی چیزیں شیئر کرنے لگے گا تو گروپ کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے تو یہ related اور is related بڑی important چیز ہے اس کو بھی ہم ڈسکس ہم نے کیا تھا صبح پھر ہم نے یہی communication سمجھنے کی کوشش کی تھی صرف اور کیا تھا کہ یہ communication digitally جب آپ کریں گے جب ورڈس اپ پہ communicate ہو رہا ہوگا مجھے آج میسی جا رہا ہے کہ سر مجھے آپ نے کیوں نکال دیا ورڈس اپ گروپ سے جس پہلے آپ میں سے بہت سے لوگ ورڈس اپ گروپ میں تھے سٹارٹ میں تو مجھے آج میسیج آیا میں نے کہا آپ نے میسیج پڑھا اس گوپر والا کہتا سر میں نے تو آج میسیج دیکھا تو میں نے سے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اس نے کہا سر کچھ بھی نہیں میں تو ابھی فیس ایک کیئے اور فارے ہوں میں نے کہا وہ کام ڈغیری شیئی کیا کہتا نہیں ابھی فری ہوں بالکل پھر بھی آپ نے میسیج چیک نہیں کیا آپ کو میسیج آیا تھا اب آپ کو آج خیال آیا ہے کہ سر وہ میں نے آج چیک کیا تو مجھے تو ڈیلی اتنے گروپ میں جوائن کیے ہوئے تو میں نے مس کر دیا تو میں نے کہا اب تو آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے کچھرا بہت کٹھا کیا ہوتا اپنے ویڈس ایپ میں جس کی ویسے ہم اصل کام کی انفرمیشن سے ڈراموں کے ویڈس ایپ گروپ فنی جوک کے ویڈس ایپ گروپ تو اتنی زیادہ جب اپنے کچھرا کٹھا کیا ہوتا اپنے دماغ کے ادگرد اپنے ویڈس ایپ کے اندر تو کام کی انفرمیشنز آیا جاتی تھی یہ بھی ہم اپنے نیکسٹ لیکچرز کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے تو کیسے ایمیل پر کیومنیکیٹ کرنا ہے کیسے اسلام علیکم لکھنا ہے اردو کا کیسے استعمال کرنا ہے یہ چیزیں ہم نے کیومنیکیشن میں یوز کی تھی اس کے بعد جو ہمارا میجر ٹاپک تھا that is miss office اس کے اندر ہم نے اپنی important چیز سیکھی تھی ہم نے 3 levels of management پڑا تھا higher level of top اس کے بعد middle management پڑا تھا اس کے بعد lower management پڑا تھا تو کیسے یہ lower management data کرتا کرتی تھی middle management کی reporting کرتے تھے اور یہ reporting جاتی تھی ان کے پاس تو یہ پورا کام office نے اور IT نے کیسے short کر دیا یہ ٹاپک بھی ہم نے صور کیا تھا تو کسی بھی آفیس کے اندر مینی منٹ ہرار کی کیسے افیکٹ ہوئی ہے اور کیسے ایم ایس آفیس یا جو باقی سوفٹر ہیں اور نہیں اس میں چیزیں چینج کیا تھا آپ نے بتانا تھا کہ یوٹیوب کون سا کونٹرنٹ ہے جی جی ویسا میں بالکل میں بتاؤں گا آپ کو تو اس کے بعد ہم نے ورڈ کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سیکھی تھی that is ribbon ribbon کا کونسٹ پڑا تھا کہ یہ ribbon ribbon کیا چیز ہے اور ribbon کا ہمیں جب اپنی سات آٹھ کلاسز لیں تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ribbon word کے اندر excel کے اندر powerpoint کے اندر same ہے تو ہمیں ہم نے word کا basic دیکھا excel کا basic دیکھا powerpoint کے دو لیکچے دوئے پہلا تو basic تھا دوسرے میں ہم نے animations دیکھی تھی transitional animations کیا ہوتی ہیں جب ایک سلائیڈ سے دوسرے سلائیڈ میں جائیں اور on object ایک سلائیڈ کے اوپر جو آپ کی animation ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی اس کے بعد ہم لوگ ہم نے second lecture of powerpoint میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو object ہے sir ribbon کا کوئی دوسرا name ہوگا کہ میں menu بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اوپر top basically یہ پہلے menu آیا کرتا تھا tools بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں ribbon ہی use کرتا ہوں اچھا اس کے بعد یہ اریان نے سوال پوچھا تھا جی youtube پہ بھی اس وقت ہمیں محمد اسماعیل زین گجر اور how kids cartoon اگر آپ کو سوال ہے تو آپ youtube پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے powerpoint میں پڑی تھی چیزیں کہ text box کیسے insert کرتے ہیں اس کو کہتے deal کرتے ہیں pictures sound ورہا یہ چیزیں دیکھتے ہیں سب سے important جو ہمارا part تھا that is ms excel اس میں ہم نے ایک دن class کی تھی simple page کے اوپر excel کی sheet کا structure سمجھنے کے لیے structure کے بعد پھر ہم نے data types پڑی تھی ہم نے cell reference پڑا تھا relative سمجھا تھا ابھی absolute نہیں کیا تھا test test سنڈے صبح 10 بجے آپ لوگوں کا test سنڈے صبح 10 بجے sharp اور یہ 10 بجے ہی ہوگا جس کا miss ہو گیا اور پھر ہم نے excel کے اندر اس کے بعد ہم نے data validation پڑی تھی text کے formulas پڑے تھے right کیا ہوتا ہے left کیا ہوتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے کی تھی اس کے بعد آپ کو ایک break دے دیا تھا چار دن کا تین دن کا break تھا آپ لوگوں نے practice کی مجھے بہت سے students نے تقریباً 50 plus students نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ issue آ رہا ہے it means کہ وہ practice کر رہے تھے یا کسی نے کسی طرح انہوں نے working کی تو یہ تمام چیزیں ابھی تک ہمارے 13 session ہوئے تھے الحمدللہ ہم نے تقریباً تقریباً ہر session جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ہی تھا تو اچھا خاصہ ہم نے time اس میں لگا لیا یہ time آپ کو دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ اگر آپ کوئی سوال ہیں کوئی مسئلیں اس lecture سے پہلے ہی سنوڑنے directly بہت سے پوچھیں اس لئے آج کے lecture میں اتنے questions جو ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے topics related یا ویسے سپورٹ سر آپ نے کہا تھا کہ form کیسے بنتا ہے جی دیکھیں کرنے کو it کے اندر بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے آپ کو میں نے بھی ایک chat boot کا بھی ذرا introduction کرایا تھا کہ وٹس اپ کیسے خود کام کرتا تو میں نے بہت سے options اس کے علاوہ بہت سے کام ہے تو بہت سے options auto لگائے ہوئے کوئی message جاتا ہے تو وہ اس کا خود ہی reply کرنا شروع کر دیتا تو وہ chat boot کیسے بنتے ہیں form کیسے بنتے ہیں youtube کیا ہے تو انٹرنیٹ پہ تو بے تحاشی ایسی چیزیں ہیں تو کیا کیا کریں اور کیا کیا نہ کریں تو ہم نے اپنے course کو کہیں نہ کہیں دو limit کرنا ہے تو فارم کے لیے بیشک ہم گوگل پر فارم بنانا سیکھیں گے یہ فارم بہت ضروری ہے test بنانے کے لیے data collect کرنے کے لیے تو وہ بھی تمام چیزیں ہم سیکھیں گے اس وقت تک ہمارے 40 student ہو چکے ہیں سر گوگل کا فارم کیسے بنتا ہے چلیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو ابھی پچھلا جو سارا ہے وہ cover ہے امید ہے آپ لوگوں نے کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ پچھلے تین چار دنوں میں ورڈ ساپ بھرا رہا ہے میرا question answer سے سر ایکسل میں یہ problem آرہا ہے سر ورڈ میں میں نے یہ کیا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے سب لوگوں کو اس وقت صرف میرے تین unread messages ہیں میں unread messages کو نہیں چھوڑتا تو اس لیے ساروں کو answer کیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو practice جو آپ کر رہے ہیں وہ practice پر جاری رکھیں ٹھیک ہے اس کو پھر سر جی ایکسل پر calendar بنانا بنائے گا چلیں اب ہی ہم ایکسل پر چلتے ہیں ایکسل پر ہم دو تین چیزیں ایک بہت ہی important چیز ہم ایکسل پر آج پڑھتے ہیں اور پھر ہمارا topic کا جو ایکسل پر پڑھتا ہے میں جس رو آج ہم کیونکہ کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہے تو یہ fresher ہے اس لیے کوئی نیا topic میں اتنا زیادہ details آپ کو نہیں کراؤں گا ایکسل کی sheet آپ کو نظر آرہی ہوگی میں جو چیٹنگ میں کوئی بتا دے کہ اگر آپ کو ایکسل کی sheet نظر آنا شروع ہو گئی ہے تاکہ پھر ہم start کریں جی ایکسل آپ کو نظر آرہا ہے چلیں گے good یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ہم نے ایک چیز کی تھی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کہیں بیٹھ کے کسی ایکسل اس کو آتا ہوں تو صرف یہ بتائیں گے نا کہ میں نے جو ہے ایکسل کے اندر relative reference اور absolute reference سیکھ لیا ہے تو وہ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس نے کیا کچھ سیکھ لیا یہ بہت زیادہ important topic ہے میں بار بار آپ کو اسی کی practice کراؤں گا باقی اس کے اندر جو creativity ہے وہ آپ کی حد ہے ٹھیک ہے مثلا یہ it's limit to your thoughts جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں وہاں تک یہ آپ کو کام کر کے دے گا کیسے report بنانی ہے کیسے data نکالنا ہے data میں سے کیسا extract کرنا ہے phone number سے کیسے change کرنا ہے test ہوئی ہے with the passage of time آپ کو جس وقت آپ سر پر پڑی کوئی کام ہوا اس وقت automatically چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو absolute reference اور ایک ان دونوں کا mix بھی ہے اب یہ میں آپ کو ایک آج کرواتا ہوں اور ہم پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں mix یہاں پر آتے ہیں ہم ایک subject رکھتے ہیں اردو math english exam 1 exam one exam exam 2 اور ہمارے پاس exam 3 ہم یہاں کر رہتے ہیں total یہ out of 100 marks ٹھیک ہے out of 100 marks جو آپ کے ہیں ہم ایک estimate لگاتے ہیں کہ جی اس میں اس کے 56 تھے اس میں 45 89 تھے اس کے بعد یہاں پر اس کے 78 تھے 23 تھے یہاں 56 تھے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس 34 تھے 67 تھے اور یہاں پر 78 تھے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ total اس کے کتنے نمبر ہیں اردو کے اندر total تینوں exam میں ہم یہ calculate کر رہے ہیں تو آپ is equal to sqm bracket اور آپ keyboard سے ہی میں keyboard سا use کرتا ہوں keyboard سے آپ right left ہوں کے تو وہ جا جائے گا کہ shift press کیا shift press کر کے آپ نے range select کر لی ٹھیک میں بتا رہا ہوں آپ keyboard میں mouse سے یہاں پہ آیا اور یہاں کر کے shift press کر کے arrow دوبارہ write کیا تو اس نے select کر لیا select close کیا that is 190 ہم نے یہ سیکھا تھا کہ میں یہاں formula لگا ہے جس وقت میں copy کروں گا اور یہاں paste کروں گا تو نیچے وہ automatically calculation کر دے گا ٹھیک ہے یہ اس نے کیا کیا this is called 100% pure relative referencing یہ relative referencing ہو جائی ہے کیا مطلب relative referencing relation کے ساتھ یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے relate کر رہا ہے کس relate کر رہا ہے یہ پہلے ادھر تھا اور یہ یہ یہاں آگیا اور میں کہیں بھی copy کروں گا یہ فرمولے کو دیکھیں میں یہاں copy کروں گا تو اپنے left کے 3 boxes کو 3 cell کو sorry add کر دے گا تو یہ ساتھ موو ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم فرمولا ایک دفعہ لکھتے ہیں اور اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 10 لاکھ روز ہیں لیکن اور بھی ایڈ ہو جاتی کیوری نکلتی ہے جتنے بھی بل سب کو print کر دو اس فرس طریق سے لے کے 30 طریق تک کا bill print کر دو automatically bill print نہیں ہونا شروع جاتے ہیں فرمولا یا کیوری آپ ایک دفعہ ہی دیتے ہیں پڑھیں گے اپنے advance اگر ہم نے کیا تو اس کے اندر میں بتاؤوں کو جس تین سبجیکٹ اس کے تین سبجیکٹ کے تین اگزیم کو آپ نے total کی ہے فرمولا صرف میں یہاں لکھ ہے اس وم اس کو میں اگر اس موس سے سلیٹ کی ہے سلیکشن ہی آپ اپنا اچھس سب آپ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا چلیں گے پوٹ ریفرنسنگ پاس آ رہی ہوگی جی آ رہی ہے آوائس یشو ہے سر کے سامنے فرمولا لکھا وہاں یہ فرمولا کام کرنا شروع ہو گیا ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی آواز کے لیے رجی اسلام خان کنفرم کیجئے گا آواز کنفرم ہے سر ابھی ٹھیک ہے چلیں گے اب جو آپ کے پاس یہ ون آئنٹی ون سٹی اس کو کہتے ہیں یہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ کیا کیا ہے ایبسلوٹ ریفرنسنگ ابھی آ سوری ریلیٹیو ریفرنسنگ یہ سیل کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی ہے جس سیل کے سامنے فرمولا لکھا وہاں یہ فرمولا کام کرنا شروع ہو گیا ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تقیباً 35 مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرا دیلتے ہیں سب کو ٹھیک ہے ایکسٹرا مارکس اس کو کیا کہتے ہیں گریس مارکس بھی کہتے ہیں ملا کرتے سے پیدا آپ کو ملتے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں جی 35 35 35 اچھا اب یہ کام تو بڑا سان لگ رہا ہے آپ کو آپ نے یہاں سب ٹوٹل مارکس کیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے پچھلے ٹوٹل میں اس کو ایڈ کر دینا ہے sum this 190 g3 g3 آپ نے کیا enter اس کو آپ نے کپی کیا یہاں پیسٹ کیا یہاں پیسٹ کیا سر پلیز اگین سٹارٹ کریں کیونکہ ہم نے ابھی جوائن کیا ہے آپ نے کہا تھا نو پیم کے بعد لنک نہ آیا تو پھر آج لائٹ اچھا چلیں میں کوشی کرتا ہوں بڑا سا ریوائز آپ کو کروا دوں لیکن ابھی کافی زیادہ ہو چکا ہے اس لئے سٹارٹ دوبارہ سے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ کیا کیا یہ تو میں نہیں یہ یہ وہی چیز کی جو کرنا تھا وہی relative referencing ہے اب جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھے گا کہ next step میں جو چیز ہو رہی ہے یہ اب میں absolute referencing کرنے جا رہا ہوں تو کیا مطلب ہے ذرا وہ دیکھئے گا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے یہاں پر بتا دو ایک box کے اندر اس کا میں color change کر دیتا ہوں جی light green یہ box ہے اس box کے اندر میں لکھ دیتا ہوں 35 میں کہتا ہوں یہاں پر آپ add کر دو 190 پلس یہ بھی طریقہ ہے پلس کرنے کا ضرور نہیں آپ ہر دفعہ سام بھی لکھیں ٹھیک ہے میں مختلف طریقے بھی آپ کو سکھاتا رہوں گا تو جب آپ enter کریں گے تو بلکل صحیح جواب آ گیا کیا جواب آ گیا 190 پلس 35 is equal to 225 ٹھیک ہو گیا جی اب جب میں اس کو copy کروں گا یہ copy کیا اور یہاں بھی یہاں پر paste کیا اور کام خراب ہو گیا اس نے کچھ add ہی نہیں کیا کیوں اس وجہ سے جب اوپر تھا تو بلکل ٹھیک تھا جسے وقت میں یہاں لے کر آیا تو یہ 157 تو ٹھیک ہے اس نے 190 جگہ G23 کی جگہ G4 پک کر لیا یہاں تک تو سمجھ آگئی بات لیکن اوپر بھی اس نے یہی کر دیا اس نے H1 کی جگہ H2 کر دیا اب میرا کام خراب ہو گیا اب اگر میں اس کو copy مزید نیچے کروں دیکھیں مزید کتنا غلط ہوگا 179 میں 35 add کرنا تھا اور جواب گیا آ رہا ہے 404 کیوں اس نے کیا add کیا 179 تو ٹھیک اٹھایا G5 تو ٹھیک اٹھایا H3 جو اس نے اٹھا لیا 224 وہاں سے کام خراب ہو گیا یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ Excel کچھ ایسا کرے کہ یہ جو movement ہے یہ ویلی یہ movement تو ہوتی رہے یہاں آتا رہے یہاں آتا رہے وہ سب کے اندر H1 ہی کو پلس کرے وہ H2 H3 H4 نہ کرے اس ایکٹیوٹی کو کہتے ہیں کسی بھی سیل کو fix کر دینا یا absolute اس کو fix بھی کہتے ہیں یا absolute وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم بتا دیتا ہوں simple آپ نے اس فرمولے کے اندر یہاں H3 لکھا ہوا ہے اس H3 کے شروع میں آپ نے ڈالر کا sign لگانا ہے اور یہاں پر ڈالر کا sign لگانا ہے اس کو enter کر دینا ہے ہمیںشہ پہلے فرمولے میں change کرتے ہیں یہاں sign لگانا ہے یہاں sign لگانا ہے وہی چیز رہی اب جب میں اس کو copy کروں گا اب اس میں جواب ٹھیک دی ہے اب اگر میں ان کو check کروں تو ذرا check کریں H1 multiply by 190 جس میں G3 آیا وہا تھا یہ دیکھیں یہ سیل مو ہو رہا ہے 157 والا G والا اوپر والا fix ہے اور اس کو میں copy کر کے کہیں بھی لے جاؤں یہ دیکھیں میں یہاں بھی لے جاؤں copy کر کے تو یہ دیکھیں یہ والا اور multiply کے اسے H1 سے آپ لوگوں کے mics on ہیں اس میں کوئی confusion ہے تو ضرور سمجھیں کیونکہ یہ backbone of excel ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے mics are active and on جی جی احمد انیک آپ کم آئی کون ہے سر ڈالر کا انشاند کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ ایک کے ساتھ گئے ہیں تو ایک اے ہوگا absolute نہیں وہ اس رو کو بھی absolute کر سکتے ہیں کولم کل کر سکتے ہیں وہ آج ہم cover نہیں کریں گے لیکن فیلحال میں نے دونوں کو لگائیں دونوں کو لگانا سیکھیں فیلحال ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں repeat سل دیتا ہوں سر مجھے لگا آج کلاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور کون ہے جی ادنات دانے کی یوٹیوب پر کونٹی کو ہے جی ایک چیز سم کا ہم نے اگر آپ لوگوں نے جس کا بھی سم والا سوال ہے میں آپ لوگوں کے مائکس آف کر رہا ہوں پھر ہم دوبارہ آئیں گے پر موظم حسین لیہ جی موظم آپ کا مائکون میں کتر گیا ہے جی موظم نیچے چلا گیا ہینڈ ریزی کر لیا اس میں تو چلیں موظم دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں دو سوال آئے تھے کہ سر سم کا بتا دیں ایکچولی سم ہم نے پچھلی تین کلاسز میں کور کی ہے تو اگر آپ نے پچھلی تین کلاسز نہیں لیویں تو آئی سیجیسٹ کہ آپ لاس تری کلاسز رول لیں تو آپ کو سم بہت کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سم کے بارے میں سم سمپل فرمولہ ہے فرمولہ آپ نے ہمیشہ شروع کرنا ہے اس اکل ٹو سے ایس ایو ایم اس کے اندر جو جو کلک کرتے جائیں گے کومہ کے ساتھ وہ سب کے سب ایڈ ہوتا جائیں گے تو سم تو فرمولہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل مارکس آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے یہ سم کرتا ہے اب آجائیں یہ جو ہم نے چیز کی تھی that is relative referencing یہ relative referencing ہو رہی ہے ایک دفعہ فرمولہ لگانا ہے اس کو کاپی کر دینا ہے وہ بے شک ایک لاکھ ہوں دو لاکھ سٹورنٹ ہوں دس لاکھ سٹورنٹ ہوں اس نے سب کے اگنس کاپی کر کے آپ کو ڈیٹن کھا کے دینا ہے سب کے نمبر ایڈ کر دینا ہے تو ہمارے پاس صرف تین ہے تو اس لئے آپ کو آسان لگ رہا ہے لیکن یہ آپ کے پاس لاکھ بھی ہوں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں صرف کاپی کرنا ہے وہ calculation کر دے گا لیکن اس میں ہو کر رہا ہے یہ ساتھ ساتھ move کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کس کو ڈی 3 ڈی 3 ڈی 3 ڈی 3 ڈی 3 ڈی 4 ڈی 4 ڈی 4 ڈی 4 ٹھیک ہے یہ چیز خیال رکھئے گا اور اگر میں اس فرمولا کو copy وقت چلے نیکس میں دیکھتے ہیں اب absolute کہاں یود ہوتا ہے میں نے سب میں 35 ڈی 5 ایڈ کرنا ہے ایک چیز تو یہ ہے میں یہ کروں پلس میں 35 لگوں ایکسل کے اندر ہم کبھی بھی یہ سیجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی فرمولے کے اندر ڈیریکٹلی نمبر لکھیں کیوں؟ آپ نے 35 لگ دیا آپ نے ڈیٹا یہ copy بھی کر دیا یہ تو بھی 3 کی بات ہوتی ہے سوچیں 300 copy بھی کر دیا copy کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں بھئی یہ 35 ایڈ نہیں کرنا آپ اس کو 34 کر لیں یا 40 کر لیں تو پھر آپ کیا کریں گے دوبارہ سارا فرمولا چینگ کریں گے آپ کریں گے 190 پلس 40 غلطی کے بھی چانس ہیں اور ٹائم بھی آپ کا ڈبل ہو گیا کام تو ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم ہمیشہ جب بھی کوئی چیز ہو اس کو کسی نے کسی سیل سے ہی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو پلس اس سیل کو ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم نیچے نہیں میں آپ کو نہیں دیوارہ صرف یہ دیکھیں تو ڈیسیجن آئے کے نہیں جی 35 نہیں 40 ہونا چاہیے جیسے آپ یہاں پر 40 چینج کریں گے گریز ملے باکس کو ہم نے کہا یہاں گریز نمبر ہے لکھے ہوئے تو نیچے 230 ہو جائے گا ڈیسیجن آئے نہیں جی بلوک کر دینا اپنی شیٹ کو ڈائنمک ہونے سے روک دینا یہ آپ کو تنگ کرے گی تو کبھی بھی اگر آپ نے اپنی عادت بنائیں کبھی بھی فرمولے کے اندر نمبر نہیں لکھنا اگر نمبر نہیں لکھنا تو پھر کیا فائدہ میں کیا کہہ رہا ہوں کبھی بھی فرمولے کے اندر یہ نہیں لکھنا ایسے نہیں لکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سیمپل آپ کلکٹر میں کر لیں گے پھر پرابلم سر اب اریان عباس کیا پرولم ہے آپ کو بتائیں جی کیا پرولم ہے اچھا تو اس لیے ہمیشہ آپ نے سیل ریفنس لکھنا ہے تو یہاں میں نے لکھ دیا جی یہ سمجھ آ گیا وہی سیچو یہ تو قسمت کی باتیں ہیں ہم نیٹ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے چلیں جی حمید ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں سٹیلش لڈلہ اور اریان عباس ٹھیک ہوگی ہے چلنے ٹھیک ہوگی ہے یہ ہوتا رہتا ہے جی تھوڑا سا بیئر کیا کریں فوراں سے میسیجہ کیا کریں ایسی میری بریک لگ جاتی ہے ہاں اگر زیادہ پرولم آئے تو ضرور بتائیا کریں تو یہ ٹو فورٹی کا چیز ہوگی اب جب میں نے اس کو کوپی کیا تو دیکھیں اس نے وہ چل رہا ہے بیسیکلی ایکسل بنا ہوا ہے ریلیٹیو ریفرنسنگ کے اوپر ٹھیک ہے سر وایس آ رہا ہے نیٹ ورک کا ایش ہوا ٹھیک ہے تو یہ ریلیٹیو ریفرنسنگ پر چل رہا ہے وہ جب میں نے نیچے دیکھا تو اس نے ٹو فورٹی ایڈ کر دیا کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ ساتھ رو ایڈ کیے جا رہا ہے یہاں پر رو تھی ایچ ون یہاں اس نے کر دی ایچ ٹو یہاں اس نے کر دیا ایچ تھری اور اگر میں اس کو ہی کاپی کروں یہاں پر تو اس نے کر دیا ایچ ایٹ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بھئی یہ ایچ کو نہ تنگ کرو اس کو فکس کر دو فرمولا جہاں بھی کاپی کروں اس کو اٹھانا ففٹی ہی چاہیے اس کو اٹھانا ایچ ون ہی چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں ہاں پر اس ویکل ٹو سم جی تھری پلس اب جب میں ایچ ون پر کلک کروں گا ایچ ون کو میں نے کیا بنانا ہے فکس کر دینا ہے کہ یہ نہ ہلے اپنی جگہ سے یہ پتھر ہو جائے اپسولوٹ ہو جائے امر ہو جائے ٹھیک ہے فکس ہو جائے تو فکس کرنے کے لئے آپ ڈالر کا سائن لگاتے ہیں سٹارٹ میں آپ نے ڈالر کا سائن کولم کے ساتھ بھی لگانا ہے اور کولم کون سا ایچ رو کون سی یہ ون تو ابھی ہم دونوں کے ساتھ لگا رہے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی بھی سن لیں کیونکہ جس وقت آپ فرمولے کے اندر ٹائپ کرنا لگیں گے تو آپ سے غلطی ہو جائے گی شارٹ کٹ کی کیا ہے سمپل یہاں پر آپ نے ایف فور اوپر فنکشنل کی ہوتی ہے اسکیپ سے رائٹ سائٹ پہ چوتھ نمبر پہ ایف فور پریس کریں گے وہ خود ہی دونوں کے درمیان میں ڈالر لگا دے گا یہ پریس کریں کلوز کریں اینٹر کریں اور جواب سے سامنے اب جب میں کاپی کروں گا یہ دیکھیں تو اس نے سیونٹی نائن کے ساتھ ایچ ون کو ایڈ کر دیا اس نے اس کے ساتھ ایچ ون کو ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ایچ ون کو ایڈ کر دیا ہوگا یہ کہ اگر میں نے بہت بڑی شیٹ بنائی ہوئی ہے تو میں اب کیا کروں گا صرف میں یہاں ڈیٹر چینج کرنا ہے بس صرف یہاں چیز چینج کرنا ہے بس یہ کرنا صرف اوپر چینج کرنا ہے نیچے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ماتھمیٹکل چیز ہماری میس سے سب کی جان جاتی ہے اس میں ماتھمیٹک میں مشلل چیزیں یوز نہیں کرتا لیکن ہم کو دکھا دیتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو کچھ پرسنٹیج کے مطابق نمبر زیادہ دیں گے تو اس ویکل ٹو یہ نمبر ملٹیپلائے بھئی ابھی کیا کر رہا ہوں اسے نہیں سمجھا ہے تو پرشاند ضرورت نہیں ہے یہ باروں سنجھوں گا لیکن ملٹیپلائے کیسے کرتے ہیں فرمولے کے اندر سمپل اس طرح ملٹیپلائے کا سائن 1 پلاس دیس سیل انٹر یہاں میں ڈالتا ہوں پوائنٹ ٹھیک ہے تو میں نے یہ کہا اس کو کہ کرنا کیا ہے سیمپل دس پرسنٹ نمبر ایکسٹر دینے ہیں تو ایک سو نموے کا دس پرسنٹ کتنا ہوتا ہے انیس ایک سو نموے میں انیس ایڈ کر دیئے دس آگیا ٹھیک ہے لیکن میں یہ کروں گا تو گڑ بڑ ہو گیا نیچے دیکھیں کیا لکھا ہو آیا نیچے لکھا ہو آیا ہے سینتیس ہزار کیوں میں نے اس کو فکس نہیں کیا تو میں اس کو فکس کروں گا دوبارہ تو یہ اب آپ کے پاس ہوا اب دیکھیں آپ نے یہ پرسنٹیج یہ نورمالی ٹیکس جب ہم کلکلیٹ کر رہا ہوتے ہیں فنینشل کے اندر ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ کے اندر تو ٹیکس کے کیس میں آپ کی فکس ریفرنسنگ یوز ہوتی ہے بچوں کو گریس مارکس دینے کے لیے یوز ہوتی ہے اور بہت سے فنکشن جگہ یہ اپسلوٹ ریفرنسنگ یوز ہوتی ہے لوگ پندرہ پندرہ بیس بیس سال ہو جاتے ہیں جب میں بہت سے اورنیزشن میں ٹریننگ کرانے جاتے تھے شروع شروع میں جب ہم پوچھا کرتا تھا آپ کو ایکسل یوز کرتے ہوئے کتنا عرص ہو گیا تو وہ اب اسے کہتے تھے ہمیں ہوا تو اس وقت سات آٹھ سال وہ کہتے تھے پندرہ سال تو ہم نے لگتا تھا لو بھئی آج تو یہاں سے کلاس ہوگی ان کو پندرہ سال ہو گئے اور ہمیں آٹھ سال ہو گئے ہیں جب ان سے پوچھ رہتا تھا آپ کو ایک ڈیفرنس پتہ ہے ریلیٹیو اور ایپسلوٹ کے بارے میں تو نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن سیکھ کیونکہ ہم ایسے ہی لوگ ہیں ہم مجبوراً سیکھتے ہیں سب کچھ نا ایسے کچھ نہیں سیکھتے ہیں ہم پرو اپروچ لوگ نہیں ہیں جب سر پر پڑھ جاتی تو سیکھتے ہیں بہت سے کام دے دی آپ ایکسل سیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے تو سب نے اس طرح ہی سیکھا ہے سٹرکچر سے اگر سیکھیں تو آپ کو ساری ساری چیزیں ہی آجیں گے تو بیسک جو کور ہے ایکسل کا that is relative and absolute referencing تو یہ جو ابھی میں نے کام کیا ہے آپ کے ساتھ یہ مکس ہے لیکن یہ کیا ہے جی تری relative referencing اور یہ ایچ ون کیا ہے absolute referencing اب ایک اور چیز یاد رکھ لیں اپنے پاس ذہنشین کرلیں پکا پکا یا آپ سے جس جگہ بیٹھ کے آپ کہیں گے نا کہ مجھے relative اور absolute referencing اگلا سوال انٹرویور یہ ہوگا کہ دنیا کی بات کرتا ہوں بے چک آپ google میں انٹرویور دے رہے ہوں گے جب وہ کہے گا اچھا کیسے کرتے ہیں absolute absolute referencing کیسے کرتے ہیں تو آپ کہیں گے سر ڈالر کا سائن لگا کے بس یہ اس کا جواب ہے یہ جواب دے دیا وہ آپ سے اگلا سوال نہیں کرے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں میرا ایکسل کے اندر بیس سال سے زیادہ کا experience ہے مجھے پتا ہے اس سے آگے کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا یہ ہی ساری کی ساری اس کی مین جو ہے نا بلڈنگ بلوک ہے ایکسل کا تو یہاں تک آپ کے پاس چیز کمپلیٹ ہو گئی جی آئیشہ یوسف ملتان آپ کا مائی کون ہے جی آئیشہ یوسف آپ نے ہینریز کیا تھا آپ کا مائی کون ہے دانش آپ کا ہینریز ہے آپ کا مائی کون ہے جی جی سر یہ ہلو جی جی آرہی آواز آپ کی جی سر یہ ٹوٹل میں سے جو پرسنٹیج والے مارکس ایڈ کرتے ہیں نا یہ نکلائے ٹوٹل میں سے میں ٹونٹی پرسنٹ مارکس ایڈ کر رہا ہوں میں اُس پر ادھر پریکٹس کر رہا ہوں لیکن مجھ سے نہیں بہرہ سرفتے نہیں کیوں وہ مجھے پتا کیوں ہوں کیونکہ اوپر آپ ٹونٹی لکھ رہا ہوں گے آپ پوائنٹ ٹو لکھیں پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ ٹو میں نے اس کے ساتھ پرسنٹیج والے وہ لگائی ہے سر وہ پرسنٹیج والے جو پوائنٹ آپ زیرو پوائنٹ ٹو لکھیں ٹھیک ہو جائے گا زیرو پوائنٹ ٹو کر کے پھر اسی سر ہے سمپل تر ایڈ کر دوں ہاں وہ ہو جائے گا ایک منٹ سر آپ بھی کر لیں مجھے پتا ہے وہ اور بھی کیا مسئلہ ہا رہا ہوں وہ میتھمیٹیکل پروبلم ہوں ڈسکس کرتے ہیں میں جعفر امین کا ہینڈ ریز ہے ان سے پوچھ لیں جی جعفر امین آپ کا مائی کون ہے جعفر امین جعفر 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 اپنا مائی کون نہیں کر رہے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا تو یہ جی اپسولوٹ ریفنسنگ ہے آپ کو بلکل بھی یہ نہیں آئے گی اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے دیکھنے سے اگر آتا ہوتا نا تو میرے پاس پچاس پیچ دگری ہوتی ہے اگر دیکھنے سے کام آجاتا تو میرے پاس پچاس پیچ دگری ہوتی ہے آپ کے پاس بھی سو ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں لیکچر اس سے کچھ نہیں ہوگا پریکٹس کریں تو پچاس لوگوں نے مجھ سے رابطہ کی ہے ہمارے پاس ساٹھ میں سے ستر اسی لوگ کلاس لیتے ہیں ستر اسی میں سے پچاس لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اب لیپٹاپ نہیں ہے سارا ٹائم نہیں ملتا وہ بہان ہے میں آپ کو وایس نوٹ پہلے سنا چکا ہوں میرا مسئلہ نہیں وہ آپ کا مسئلہ تو پریکٹس کریں اور پھر اس کو آپ لوگ جو ہیں ایمپروو کریں یہ ایک دن میں دو دن میں نہیں آئے گا یہ with the passage of time آئے گا لیکن جو بیس آپ کو سمجھائی ہے یہ structure آپ کو سمجھ آگیا محمد زشان الحق آپ کا مائی کون ہے اسلام سر سر یہ لیپٹاپ پہ ہندریز کیسے کرتے ہیں لیپٹاپ پہ ہندریز کیسے کرتے ہیں اور سر وہ دوبارہ بتا دیں shortcut کی جو بتائیں کس کی shortcut کی F4 والی بتا دیتا ہوں اچھا کیونکہ میں سر ایکسل کو ہم موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں نہیں جی موبائل پہ یوز نہیں ہوگا ہو جاتا ہے ایپ ایک دو ہیں جس نے گروپ میں شیئر کی تھی ایکسل کی ایپ شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگ انسٹال کر لیں وہ ایک ٹول ضرور ہے پر اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ لیپٹاپ پہ سیکھ سکتے ہیں موبائل پہ آپ ایکسل نہیں سیکھ سکتے ہیں نہ powerpoint سیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں بہت کم چیزیں آپ موبائل پہ سیکھیں گے اچھا اس کو کیسے کریں گے ایک اور چیز یہ دیکھیں میں دوبارہ پلاس والا کر رہا ہوں یہ ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے سیمپل پلاس والا دس نمبر آپ نے add کرنے is equal to f um this 190 plus h پہ click کرنے کے بعد آپ نے f4 press کرنا ہے f4 functional کی سب سے top keyboard پہ ہوتی ہیں f4 f4 press کریں گے تو یہ automatically ڈالر کا sign h سے پہلے لگائے گا ڈالر کا sign 1 کے بعد لگائے ایک اور چیزیں بتاتا ہوں آپ دوبارہ ڈالر کا sign press کریں گے تو یہ یہ کر دے گا یہ صرف row کو fix کر دے گا آپ دوبارہ ڈالر کا sign press کریں گے یہ صرف h کو fix کر دے گا 1 کو یہ اس کا کیا پرکت ہے وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ ڈالر کا اس کو دوبارتے جائیں گے یہ دیکھیں میں یہ f4 press کی جا رہا ہوں تو وہ different اس کی situation بنائی جا رہا ہے تو میں نے دونوں fix کر دیئے یہ دونوں fix ہو گئے تو یہ طریق آپ کو close کریں گے enter کریں گے اور آپ اس کو نیچے paste کر دیں گے تو یہ آپ کا یہ جو part ہے that is relative and that is absolute تو یہ آپ کا mix referencing اس فرمولے کے اندر use ہوئی ہے کہ میں نے یہ part relative رکھا ہوا ہے اور یہ part میں نے fix کر دیا ہے یا absolute کر دیا ہے تو یہ کیسے آپ کے ہاں اوکے میں کر دوں گا lecture کے بعد چلیں ٹھیک ہے موضم آپ نہیں کی فید حال تو لیپ ٹاپ نہیں ہے please ms complete share کر دینا چلیں جی ویسے آپ ہیں اس میں تقریباً tools ہیں چلیں ٹھیک ہے سر ایکسل کو ہم موبائل پر use کر سکتے ہیں چلیں جی جی تو آج کے لئے اتنی کافی تھا صرف یہ چار دن بعد آپ لوگوں سے رابطہ ہوا تو اس لئے کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کیونکہ اس کے بعد ہم نیکس موو کریں گے اور بہت سپیڈ سے موو کریں گے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو ہم یوٹیوب کا ایک اور لیکچے کریں گے ہم فیس بوک پر لیکچے کریں گے اور کے بعد ہم نے ایک اور گوگل فارم پر ہم نے ایک بنانا سیکھنے ہیں تو بہت سپیڈ سے جائے گا تو کچھ سوال ہیں تو آج پوچھ لیں آپ پوچھیں گے تو باقی کو بھلا بھی ہو جائے گا جی دانش خان سر سر آپ با با ڈسٹرپ کرنا ہوں لیکن سر پتے نہیں میرے یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ 0.2 منٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں سر اگر ویڈیو آن کروں تھوڑا سا گائیڈ کرنیں گے جی جی کریں آپ کا فرمولہ غلط ہوگا ملٹیپلیکیشن کا یہ میں ابھی اس بطا رہا ہوں لیکن آپ ویڈیو آن کر کرنے کرنے ایک منٹ سر جی کریں ایک منٹ سر یہ شو ہونے ہو رہا بسکٹ تو بڑی چی پہنی ہے یار آپ نے جی جی دانشو کر رہے ہو ایک منٹ سر یہ میں بھی یہ ہو گی میری ویڈیو شو سر یہ دیکھیں یہ یہ میں نے 0.2 انٹر کیا ہے نا ابھی ان کو میں ایک منٹ لے فرمولا لکھیں فرمولا لکھیں ایک منٹ سر یہ موبائل میں شیفت شیفت ریکٹ ایک منٹ سر ایک ہاتھ مجھ سے ہو رہا نہیں ہے پہلے آپ فرمولا لکھ لو پھر دکھا دینا پہلے فرمولا پورا لکھ لو پھر کیمرے سے دکھا دینا ایک منٹ سر ایک منٹسی دیکھیں آپ دونوں چیزوں کو سم نہیں کر رہے یہ میں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا گائیڈ کرتا ہوں میں کو گائیڈ کرتا ہوں سمجھ گیا ہوں میں ایشو کیا ہے ٹھیک ہے بڑھا دیتا ہوں آپ کو اوکی سر میری ایسے میں مستیک ہوں میں سم نہیں کرنا چاہیے تھا میں کسی اور سیکنسے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کسی اور تو میں سے بتانا تھا یہ آپ کو شیٹ میں داری ہوگی میں نے یہ ہم کرتے ہیں جی پوائنٹ ٹین فور دیکھیں سیمپل ون نائنٹی سم کو چھوڑ دیں ملٹیپلائی بھائی پوائنٹ ٹین جب انٹر کریں تو آپ کو انس آ جائے گا یہ آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کا پرسنٹیج کتنا بنتا ہے میں نکالنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹوٹل کتنا ہو جائے گا ٹوٹل کا فرمولا میں نے وہ لگایا تھا ٹوٹل کا فرمولا کیا ہے وہ یہ ہے ملٹیپلائی بھائی بریکٹ کے اندر ون پلس ٹھیک ہے ملٹیپلائی کا سائن کیلئے سے اپلائی کریں گے یہ ایٹ کے اوپر ہے آپ شفٹ پریس کر کے ایٹ لکھو گے تو ایٹ کے اوپر سائن آتا ہے ایکسل کے اندر ملٹیپلیکیشن کے لیے جو کروس نہیں ڈالوگے آپ یا آپ کی ڈائلوگ کا سائن ایٹ کے اوپر والا ڈیوائیڈ کے لیے ڈیوائیڈ کا سائن نہیں ہوگا آپ یہ سائن ڈالوگے یہ والا یہ ڈیوائیڈ کے لیے ہوتا ہے اوکے سر پاور کے لیے آپ کے پاس جو پاور ہوتی ہے ون کی پاور ٹو اس کے لیے آپ کا سائن ہوتا ہے سکس کے اوپر یہ پاور کے لیے ہوتا ہے یہ سر پاور ٹو ملٹیپلائے بی فور ایٹ آگیا اس کے بعد ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو تری آگیا اس کے بعد ٹو کی پاور ٹو پور آگیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو فرمولے سارے کے سارے تو یہ ساری چیز یہاں تک کلیر ہوگی ہوگی سر ٹھیک ہے چلی محمد انیک کمر جی انیک کمر آپ کا مایک آن ہے جی انیک آپ کا مایک آن ہے آپ نے مایک آن بھی کیا ہوا ہے کوئی سوال ہے تو پلیز ضرور پوچھیں چلی کسی اور کا کوئی سوال جواب جی پھر ہم یہ سیشن کلوز کریں گے آپ چیٹنگ میں بھی بتا سکتے ہیں موزم جی موزم آپ کا مایک آن ہے موزم آپ کا مایک آن ہے سار یہ فرمولے کاپی پیسٹ کیسے کرتے ہیں ایک بار یہ بتا دے یہ دیکھیں یہ آپ نے ادھر کلک کیا کنٹرول سی یا رائٹ کلک کر کے بھی جاتا ہے دیکھیں کوپی یہ کوپی کیا اور یہاں جا کے یہ پیسٹ کر دیا اس طرح بھی ہو جاتا ہے دوسری چیز کیا کریں گے آپ دیکھیں پھر وہی غلطی ہو رہی جو ہم نے پہلے کی تھی دوسری چیز آپ کنٹرول سی کنٹرول وی یہ بھی ہو جاتا ہے کنٹرول سی کنٹرول وی اسے بھی ہوتا ہے رائٹ کلک کر کے کوپی پیسٹ اس طرح آپ پورے کمپیٹر میں کوپی پیسٹ کرتے ہیں وہی طریقہ کار یہاں بھی یوز کریں گے جی موظم زشان الحق موظم زشان الحق اسلامیوں سر موالیکم السلام سر اوزن آپ نے بتایا تھا کہ اگر کوپی پیسٹ کیا ہو کچھ ہی ورڈ میں ایم ایس ورڈ میں تو اس کی فارمیٹنگ ختم کرنے کے لیے شورٹ کٹ کو بھی بتائی تھی تو وہ مجھ سے ہوئی نہیں صحیح ذرا دوبارہ بتا دیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کے پاس میں وہ ٹول دکھاتا ہوں آپ کو یا آپ کو ورڈ نظر آرہا ہوگا آرہا جی ورڈ نظر آرہا ہے یہ راہ دشان یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپشن ہے اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ریبن میں فونٹ کے اندر ٹاپ رائٹ پر فارمیٹ کلیر کر دیں پر جو فارمیٹنگ ہوئی ہوگی کلر کیا ہوگا سائز بڑا کیا ہوگا اس کو بولڈ کیا ہوگا جب آپ جی بھی ٹیکس کو سڈیٹ کرنے جب کے۔ وہ کہتے ہیں نا سارے رن و روغن اتارنا چاہ رہا ہوں میں سب اس کو بالکل ڈی فارمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو جا کے سلیکٹ کروں گا یہاں پر سارے کے ساری چیزیں ختم ہو گئی الائنمنٹ بھی ختم ہو گئی سینٹر میں تھا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا سب کا سب دوبارہ ڈی فالٹ گیران فونٹ کے چلا گیا یہ آپ کے فونٹ کے اندر کلیر آل فارمیٹنگ ٹول کہتے ہیں کلیر آل فارمیٹنگ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم سر لنکس بھی ختم جی لنکس ختم کرنے کا طریقہ تھا کنٹرول شفٹ سلیکٹ کریں گے ڈیٹا کو اس کی شورٹ کٹ کی ہے سی ٹی آر ایل کنٹرول کہتے ہیں اس کو پلس شفٹ پلس ایف نائن یہ پریس کریں گے تو جتنا ڈیٹا میں لنک ہوں گے سارے کے سارے وائڈ کے اندر لنک ختم ہو جائیں گے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ سارے سٹوڈنٹ سب لوگ میں بھی اور آپ بھی ہم سب گوگل سے کوپی پیس کر رہے ہوتے ہیں جو گوگل سے کوپی پیس کرتے ہیں تو اس کے اندر لنک ہے جو بھی سائن من بنانی ہے پروجیکٹ بنانا ہے ریپورٹ بنانی ہے تو نائنٹی پرسنٹ ہم گوگل سے کوپی پیس مارتے ہیں تو اس چکر میں لنکس آ جاتے ہیں لنکس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے ڈیٹا سلیکٹ کریں سب سے پہلے آپ نے کلیر فارمیٹنگ کرنی ہے ایک چھوٹی سی چیز تھی آپ کا تھوڑا سا ٹائم ایک ہم نے